اسلام علیکم میں ہوں سامر عباس اگر آپ سلاب بتاترین کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کراچی سے جیسے ہی آپ نکلیں گے ایم نائن کریں گے ایم نائن کروس کرتے ہی جام شورو کے جو ہے رائٹ اینڈ پہ یہ ایک تمبو گھوٹ بنائے گیا ہے سندھ پولیس کی جانب سے جہاں پہ تیس ہزار سے زائد متاثرین موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ڈی آئی جی ہیدر آباد پیر ممشاہ موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ یہ سسٹم کیسے چلا رہے ہیں یہ بتائیے گا شاہ صاحب اتنا بڑا سسٹم سلاب متاثرین کی مدد کر رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہو پا رہا ہے دیکھیں یہ تو لوگ ہیں پرائیوٹ لوگ ہیں جو فلانتروپسٹ ہیں یا جو مخیر ادرات ہیں اور کچھ آرگنائزیشنز ہیں جیسے جی ڈی سی ہو گئی سی پی ایل سی ہو گئی آباد ہو گئی روٹری کلب ہے انجنیرنگ سوسائیٹی ہے یہاں پر کچھ ایک بیچ آنائنٹی فور سیویل کا ان سب نے ابھی تک ہمیں مدد کی ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ یہاں پر لوگ اتنے زیادہ آگئے ہیں تقریباً یہاں پر تیس ہزار سے اوپر کی تو آبادی ہو گئی ہے تین ہزار سے اوپر خاندان ہیں یہاں پر تو ان کی جو ہے نا راشن کی جو نیڈ ہے ہر دس دن بعد سب کو دوبارہ ہوتی ہے تو یہ ایک سائیکل ہے چلانا پڑتا ہے اور ہمیں پھر کبھی کبھی پریشانی بھی ہوتی ہے تو میں یہی اپیل کروں گا کہ جو بھی یہ سن رہے ہیں کہ آپ خود آئیں کراچی سے یہ ہارلی ڈیڑھ گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر ہے اور یہ جامشورو میں مین ایم نائن کے اوپر ہے آپ خود آ کر دیکھیں کتنی بڑی یہ تمبو گوٹ ہے یہ کون سی عبادی میں یہ قائم کی گئی ہے کون سا ایری ہے کیسے یہاں ایکسس ہو سکتا تھوڑا آسانی سے ذرا سمجھا اگر آپ کراچی سے آتے ہیں تو جو پرانا ٹول پلازہ تھا بلکل اسی جگہ پر رائٹ سائیڈ پر آپ دیکھیں گے اپنے آتے ہوئے کراچی سے حیدر آباد کو تو یہ آپ کو گلشن شہباز اور یہ بلکل آپ کو ٹینٹس نظر آ جائیں گے ہائیوے سے ہی تو وہاں پر بہت بڑا گیٹ بنا ہوا ہے رائٹ سائیڈ کے اوپر اپنے آفیس پر آپ کو پورا گائیڈ کر دیں گے اس گاؤں کے بارے میں اور آپ دل کھول کر اتیار دیں اور میرے خیال میں اس فکر جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ پیسوں کی بھی نہیں ہے وہ ہے راشن کی آپ دیکھیں آپ کانٹریبیوٹ کریں ایک راشن بیک تقریباً چھے ہزار کا بن جاتا ہے ایک فیملی جو کہ آٹ میمبرز کے اوپر مشتمل ہو وہ پندرہ دن تک کے لیے وہ کیٹر فور کر سکتا ہے ایک فیملی کو تو اس حساب سے آپ راشن بیکز لے کر آئیں ہم ادھر بڑا ریسپیکٹیبل طریقے سے تمام آرگنائز طریقے سے ہم اس کو منیج کرتے ہیں لوگوں کو اس طرح سے ہم دیتے ہیں کہ ان کی عزت نفس بھی مجرور نہ ہو ان کو پوری ریسپیکٹ اور آنر کے ساتھ ہم ان کو لے کر جاتے ہیں یہاں سے پولیس لائنز میں ان کو بٹھا کر اگر ہر کسی کا ٹوکن ایشو ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ ان کو جو ہے نا راشن ملتا ہے تو اگر کسی نے بھی مدد کرنی ہے تو میں آپ کو اپیل کروں گا ایک ہمارے منیجر ہے یہاں پر سمجھ صاحب ان کا نمبر بھی میں نوٹ کراتا ہوں تو آپ اس کو فون کریں آپ آئیں خود دیکھیں پورے سسٹم کو تو پھر دل کھوڑ کر اتیاد دیں کیونکہ اس وقت جس طرح قوم کے اوپر مشکل وقت آیا ہے ایک آزمائش ہے کھلے آسمان کے نیچے آپ کے بہن آپ کے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے بچے اور بچیاں تو ان کو راشن کی سپلائے دیں ہمیں انشور کریں کہ ہم راشن ان کو دے سکیں فون نمبر میں ضرور بتاؤں گا یہ عبدالسامت صاحب کا 0301 8409045 اردو میں اگر میں کہہ دوں 0301 84 090 45 یہ نمبر ہے سمت کا اور آپ ان سے رابطہ کریں یہاں آئیں خود دیکھیں اور پھر خود اپنے ہاتھ سے یہ راشن ڈسٹیبیوٹ کریں اس میں کوئی ہم صرف آپ کو ایک پلیٹ فارم دیں گے ہم صرف آپ کو فیسلیٹیٹ کریں گے آپ خود ان کو دیں ہمارے بارے پورا سسٹم ہے ایک سوفٹ ویئر ہے جس کے تحت ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کس فیملی نے کب راشن لیا تھا اور اس کو کب راشن ڈیو ہے لیکن یہ جتری بڑی سٹی آباد ہے یہ مختلف مجھے لگ رہا ہے یہاں جیسے یہ اسی سو کے قریب خیمے لگائیں گے ہیں ٹینڈ لگائیں گے اسی طرح مختلف پوائنٹ بنائیں گے تو یہ کیا آپ لوگوں نے کس حساب سے یہ کیا سسٹم ہے لیکن یہ سندھ میں ایک سسٹم ہے جو کمیونٹی سسٹم ہے قومیں ہیں جیسے چانڈیوں ہیں کوئی بولیدی ہیں تو کوئی چنہ ہیں یہ ہر کوئی الگ الگ رہنا پسند کرتا ہے ان کی فیملیز کے اندر یہ عورتوں کا پردہ ہے تو کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایک پیٹرن کے فارم میں ہم بیٹھیں ان کو ہم اگر پیٹرن بنا کر دیتے ہیں تو یہ کھار کے لے جاتے ہیں اور پھر اپنے حساب سے اپنے خیمے لگاتے ہیں جہاں پر یہ زیادہ کمفٹوبل ہیں انہوے یہ گاؤں بن گئے ہیں چھوٹے چھوٹے یہاں یہ اندر پھر قومیں وہ قومیں پھر الگ الگ بیٹھی ہوئی ہیں اسی طرح نیچے جائیں گے کمبر شہداد کھوٹ ہے پھر آگے بلوچستان کے لوگ بیٹھیں اس طرف پنجاب کے لوگ بیٹھیں تو اس طرح سے انہو نے الگ الگ خیمہ بستیاں بنا لی ہیں تو خدا کرے گا پانی ریسیڈ ہوگا جلدی اپنے علاقوں میں جائیں گے لیکن تل دائم دائم دی آر ہیئر تو بھی ہے لوگ آفٹر دیر بیسک نیٹ بیسک نیٹ میں سب سے پہلے پیٹ آتا ہے یعنی راشن اس کے لیے میں پھر بھی اپیل کروں گا کہ ایوری ون شوڈ کم فورڈ ایک راشن بھی دے گا پندرہ دن جو ایک فیملی چھے ہزار رپے میں گزارہ کر لے گی بہت شکریہ یہ تھے ڈی آئی جی ہیدر آباد میں آپ کو اگر اس ٹینٹ کے حوالے سے بتاؤں تو یہاں پہ جو ہے کافی جو اسلام متاثرین وہ بھی موجود ہیں جبکہ اسی طرح یہاں پہ میڈیکل کیم بھی لگائے گئے ہیں اور پانی بھی فرام کیا جا رہا ہے اور میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ یہ واش روم بھی ان کے لیے بنا دی گئے ہیں مختلف یہ بہت بڑی جو ہے سٹی ٹینٹ سٹی بنائی گئی ہے پولیس کی جانب سے اور کمیشنر ہیدر آباد کی جانب سے اور یہاں جو ہے لوگوں کے جو ہے راشن بھی تقسیم کیا جارا لیکن اپیل یہی کی جاری ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو مخیر حضرات ہیں وہ آگے آئیں اور یہاں پہ خود آ کر اپنے ہاتھ سے راشن تقسیم کرے تاکہ ان غریبوں تک چیز پہنچ سکے اور ان کی مدد ہو سکے